بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج چودہ اکتوبر دوہزار چوبیس پروس ہوموار سعودی عرب کی شام سے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو آپ کو ملیں گی ہاں پر اتھنٹی خبریں آج کے نیس پلٹن میں بھی ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ لیبنان کے لیے امداد کی فرامی سعودی عرب نے ائر بریج قائم کر دیا سعودی عرب نے ادوار کو لیبنان میں طبیعی امداد اور خوراک کی ترسیل کے لیے ائر بریج کا آغاز کر دیا عرب نیوز کے مطابق ریاض کے کنخالد ائرپورٹ سے روانہ ہونے والے تیارے میں لیبنان میں جنگ سے متاثرہ افراد کی مدد کیلئے چاریس ٹرن سے زیادہ قائم امدادی سامان تھا ریس کی آپریشنز کے لیے ایک سعودی امدادی تیارہ بھی امدادی ٹیم کے ساتھ ہیں 23 ستمبر سے اسرائیل نے لیبنان میں شدید فضائی کاروائی شروع کی ہیں جس میں لیبنان میں موجود حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کاروائیوں میں 1150 سے زائد افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں دوسری طرف امدادی سامان کا دوسرا تیارہ جو ہے وہ ریاض سے بیروت روانہ کر دیا گیا خانمی حرمیشہ فینشاہ سرمان بن عبدالعزیز اور ولیہ شہزادہ محمد بن سرمان کے حدایت پر عمل کرتے ہوئے آج پیر کو لیبنان کے مدد کے لیے دوسرا سعودی تیارہ ریاض سے بیروت روانہ ہوا سبق ویب سائٹ کے متابعی سعودی قیادت کی حدایت پر لیبنانی متاثرین کے مدد کے لیے فضائی پل قائم ہو گیا ہے ریاض کے کین خالد انٹرنیشنل ریپورٹ سے بیروت روانہ ہونے والے تیارے میں چاریس ٹن امدادی سامان ہیں امدادی سامان میں خوش کراشن میڈیسن میڈیکل ایکوپمنٹ کمبل اور خیمیں شامل ہیں ایک ہفتہ میں تین ہزار تین سو موٹر سائکلیں زبط محکمہ ٹریفک نے مختلف خلاف وردیوں پر مختلف شہروں سے تین ہزار تین سو اکتر موٹر سائکلیں زبط کر لی ہیں سبق ویب سائٹ کے متابعی 6 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک مختلف شہروں سے موٹر سائکلیں زبط کی گئی ہیں مہکمہ ٹریفک نے کہا سب سے ازم موٹسائکلیں ریاض ریجن میں ضبط کی گئی ہیں جن کی تعداد ایک ہزار تین سو پچھانوے ہیں مہکمہ ٹریفک نے کہا مکم کرما ریجن ایک سو دس مدینہ منورہ ریجن ایک سو آٹیس مچھل کی ریجن میں چار سو تریسٹھ اسیر میں ایک سو بائیس تبوک میں پچپہل ہائل میں اٹھائیس اور کسیم میں چھتر اور جزان میں ایک سو چھبیس موٹسائکلیں ضبط کی گئی ہیں مہکمہ ٹریفک نے کہا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹسائکل ضبط ہوگی اور یہ کسی بیہان میں ناقابلیں واپسی ہیں مہکمہ نے موٹسائکل چلانے والوں کو سختی کے ساتھ حضائد کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں وادی حنیفہ میں ایک سو چھاریس درانداز گرفتار کر لیے گئے سعودی ریاض ریجن پولیس نے کہا ہے کہ وادی حنیفہ میں ایک سو چھاریس افراد جو ہے وہ مشکوک جو پائے گئے جن سے تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ملک میں غیر کانوری طور پر سرحد عبور کر کے داخل ہوئے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا سپیشل فورس کے تحت کی جانے والی کاروائی میں گرفتار ہونے والے یمنی اور ایتھوپین درانداز سے ریاض پولیس نے کہا گرفتار ہونے والوں سے تفتیش جاری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ انہیں سہولت کس نے فراہم کی ریاض پولیس نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غیر کانوری لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا انہیں سہولت دینا انہیں کسی بھی قسم کی مدد دینا سنگین چرم ہے اس پر پندر سال تک ہے دوست لاکھ ریال چرمانے کے علاوہ ان کی تشہیر بھی کیجائے کی مکم کرمہ ریجن اسیر میں جو ہے اور باہا میں تیز بارش کی توقع میکمہ موسمیان نے کہا آج پیر کو مکم کرمہ الباہا اسیر اور چازان میں تیز ہوا کے ساتھ درمیان درجے کی بارش متوقع ہے سبک ویب سائٹ کے مطابق میکمہ نے کہا کہ مکم کرمہ اور اس کے علاوہ راہات مدرکہ تربہ علیس اور الکنفضہ میں رات نو بجے تک بارش ہوگی میکمہ نے کہا سیر بہا اور چازان میں تیز ہوا اور کرچ چمک کے ساتھ درمیانی درجے کی بارش ہوگی جبکہ دن بھر متلا برعلوت رہے گا میکمہ نے کہا مشرکی جن کے پاس شہروں میں دھن چھائی رہے گی سعودی عرب کے کئی علاقے جمعے تک بارش کی عزت میں رہیں گے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ کئی علاقوں میں جمعے تک بارش ہوگی اخبار نوٹی فورٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے بیار میں کہا کہ مکم کرمال بہا حاصیر جزان اور نجران کے کئی علاقے بارش کی عزت میں رہیں گے اس کے علاوہ گردو گبار زالہ باری کا بھی امکان ہے شرکی اور ریاض ریجن کے علاقوں میں بھی ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش اور گردو گبار اور ساحلوں پر انچیں لہریں اٹھنے کی اتوقع ظاہر کی گئی ہے آئندہ چار سال سعودی ائرپورٹس پرائیوٹ شعبے کے اثر انتظام ہوگے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالید الفالے نے کہا آئندہ سال دو ہزار پچیس کے دوران جو ہے پرائیوٹ شعبے کے انتظام کے لیے چار سعودی ائرپورٹس استیاب ہوں گے وہ اتوار کو ریاض میکنگ ابزلہ فائننشل سینٹر میں گلوبل لوجسٹک فورم کے پہلے ایڈیشن سے خطاب کر رہے تھے اکبار ٹونٹی فور کے مطابق انہوں نے کہا سعودی ائرپ دنیا میں گرین انرڈی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا خالید الفالے کا کہنا تھا پہلے سو فیصد بندرگاہوں کا انتظام گورنمنٹ سپورٹ آتھارٹی کے ذریعے کی احراثہ تھا لیکن اب حکومت کے ذریعے انتظام بندرگاہیں صفر ہیں انہوں نے کہا میں ایک اہم چیز پر دسخط دیکھ کر خوش ہوں جو کہ سعودی عرب اور مصر کے درمیان سمندری مواصلات کی ترقی ہے یو ائی امان ہمارے ساتھ ہیں ہم لازمی طور پر ایک نیٹورک تشکیل دے سکتے ہیں خلیجی ریلوے نیٹورک اس میں ایک اضافہ ہوگا انہوں نے کہا تیس بندرگاہیں موجود ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کا اسی فیصد ہیں وزیر سرمایہ کاری نے صاف تبنائی کی طرف منتق لیا اور اس کے لئے ٹرانسپورٹ ذرائع کی اہمیت کی طرف اشارہ دیتے ہوئے زور دیا کہ اس طرح بندرگاہوں کی زیادہ مانگ ہوگی سعودی عرب گرین انرجی پیدا کرنے میں ایک اہم ملک بننے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے غیر ملک کے سرمایہ کاروں کے لئے سعودی لوجسٹک سیکٹر میں دستیاب سرمایہ کاری کے مواقع کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے ڈیجنلائزیشن اور انٹرپرنورشپ کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے مزیر سمایہ کاری نکاح ٹرانسپورٹیشن اور لوجسٹک کا شعبہ عالمی مشہد کی بنیاد اور اس شعبے کا حجم تین شریعہ آٹھ ٹرٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے سعودی ایجنسی کی مشرق وستان بھر میں امدادی سرگرمیاں سعودی ایمدادی ایجنسی ریبنان کے علاوہ اکار گورنریٹو علمانیا ڈسٹریکٹ میں عالمل چیریٹیبل بیکری پروجیکٹ کے دوہزہ تیس کے ٹوٹھے مرخلے پر عمل درامت کر کے انسانی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں ایک ہفتے کے دوران اس منصوبے کے تحت انتہائی کمزور طبقات میں روٹیوں کے ایک لاکھ پچھتر ہزار پیکٹس تقسیم کے گئے ہیں ایس پی کے مطابق اسے شامی اور فلسطینی پناہ کے ذینوں اور شمالی لیبنان کی مقامی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا شاہ سلمان مرکز پرائمداد اور انسانی خدمات نے یمن کے ماریب گورنریٹ میں بے خیر افراد میں بھی خجور کے ڈیڑھ ہزار کارٹن تقسیم کیے ہیں جسے نو ہزار لوگ مستفید ہوئے ہیں منفرد اکامہ ہولڈر کے ملنے والی فوائد اور سہولتیں کیا کیا ہیں سعودی عرب نے عالمی سطح پر ٹائلنٹ کو راگر کرنے اور نون آئل اکانوی کو متنوع بنانے کے لیے پریمیم ریلیجنسی پروگرام میں پانچ نئی کٹیگریز متعارف کروا رکھی ہیں منفرد اکامہ دو طرح کا ہوگا ایک محدود مدد کے لیے جبکہ دوسرا اکامہ پرمنٹ ہوگا منفرد اکامہ کے لیے امیدوار پر عمر کی پابندی اٹھا لی گئی ہے منفرد اکامہ ہولڈر اور اہل خانہ پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے مقرر قوانین اور زوابت نافذ ہوں کے تاہم منفرد اکامہ ہولڈر اور اہل خانہ کے لیے جو حقوق اور سہولتیں مقرر کی گئی ہیں وہ انہیں حاصل ہوگی اور اس کے لامت پانچ نئی کٹیگریز کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں انہوں کا کہنا ہے کہ جو اکامہ ہولڈر ہیں ان کی فیملی فیملی ٹیکس سے مستثنہ ہوگے منفرد اکامہ ہولڈر پر خروج و عطا ویزہ کی کوئی پابندی نہیں سعودی عرب میں غیر منکولہ جائداد خریدنے جائدادوں سے کاروباری فوائد حاصل کرنے اور کفیل کے بغیر سمایہ کاری قانون کے مطابق کاروبار کی اجازت ہوگی منفرد اکامہ ہولڈر اپنے سات پچیس سات سے کم عمر کی اولاد والدین اور اپنی بیکمات کو رکھ سکیں گے رشتہ داروں کے لیے ویزہ چاری کرا سکتے ہیں ائرپورٹس بندرگاہوں اور بارے سرشدی چوکیوں پر سعودیوں اور جسی سی ممالک کے شہریوں کے لیے مقصود ٹریک استعمال کرنے کی سہولت ہوگی منفرد اکامہ ہولڈر کی اولاد شوہر یا بی بی پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیوں اور ازاروں میں ملازمت کر سکیں گے اور انہیں کمپنی تبدیل کرنے کی بھی اجازت ہوگی اس سوال پر کہ کیا منفرد اکامہ کسی بھی ملک کا شہری حاصل کر سکتا ہے یا یہ سہولت صرف خاص ملک کے شہریوں کے لیے ہے تو انگا گناہ دا کسی بھی ملک کا شہری جو منفرد اکامہ ہے پریمیم ریزرینسی حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی نیشنلٹی وغیرہ کی جو ہیں وہ شرط نہیں ہے بلکہ منفرد اکامہ کے اجراء کے لیے مقررہ ٹارگٹ ہیں جو انہیں پورے کرنا لازمی ہیں اس کی شرائط کے حوالے سے جو ہیں جو ان کا کہنا تھا کہ کچھ شرائط جو ہیں اس پر یہ ایک کیٹیگری ان میں سے الگ ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹر نامزید اور احمد خبروں کے لیے ہمیرا رات بارہ بجے کا نیوز بلیٹر دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم